کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے تو میرا سوال ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے بیکاس جب عورت باہی رائے گی چہرے کو کھلا لے کے آئے گی تو اوپوزیٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا اس زاخر نائک بھی انسان ہے اس کو انسان سے اچلا درجہ نہ دے آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لئے فرض ہے کیا نہیں اور میں نے پہلے کرچ میں نے کہہ چکا ہوں اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ کے پاس ہر طرح کا علم ہے اس وقت چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ ہے وہ خود ایک جو سٹیٹمنٹ آتی ہے کسی مولوی کی کسی پولیٹیشن کی کسی کی بھی آپ لوگ خود اس کے پر ریسرچ کیوں نہیں کرتے جو بندہ جس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے تو اسے کریٹیسائز نہیں کرے گا جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا وہ تو مومن کریٹیسائز ہی کرے گا جس کا نولیج جتنا ہوگا وہ اس حساب سے یوز کرے گا جو بھی مولوی حضرات مذہب کے نام پہ عوام کو ڈوائیڈ کر رہے ہیں نفرتیں بانٹ رہے ہیں انہیں جیل میں ڈال دو کیا ڈال دینا چاہیے جیل میں یہ رکھیں آپ میں اتنی حمد گیا رہی کوئی بندہ نہیں بول رہا یہاں بھیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی بھیس کرنے سوال جواب پاسیشن ہے اگر وہ غلط کوٹ کریں گے تو میں آپ کو ٹوکوں ہوں کیا غلط کوٹ کیا میں نے کچھ بھی غلط حوالت دیا کیا دیا بولو میں نے کیا غلط کیا سائن آف جونا میں ایک سائلٹ پوائنٹ کو ہائلٹ کیا کہ جی بوئی شوڑھ ایڈ آنیسٹ ڈسکشن آنیسٹ ڈسکشن ہونی شاہیے آنیسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنیسٹ ڈسکشن نہیں کرتے ایماندارانہ گفتگو کی جائے یہ جو ہماری اردو میں جو لفظ بند ہے اس کا کہ ایماندارانہ گفتگو کی جائے اور یہ اس چیز کو میک شور کیا جائے ایماندارانہ گفتگو سے ان کا ڈاکٹر جی شینکر کا کیا مراد ہے ایک وقت آئے گا جو سب لوگ مسلمان پر ٹوٹ پڑے گی تو صحابہ پوچھتے کہ اس وقت کے مسلمان کم ہوئیں گے تعداد میں مسلمان بہت تعداد میریں گے چھانک کی طرح دل بھی لیک فرات آپ کے خیال سے انڈیا کے فرم نیسر کو پروٹوکل لا ایکسرہ دیتے کم از کم اتنا دیتے کہتا ہوں ایکسرہ پروٹوکل دینا چاہیے اس کو اچھا وہ ہمارا دشمن ہے اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے وہ نہیں ہو سکتے اگر وہ ہونی ہوتی کشمیر میں اللہ نے پیدا کرنا ہے نہیں دینا چاہیے جب تک وہ کشمیر کو کشمیر میں عمل بھال نہیں کرتا وہاں کے مسلمانوں پر ظلم بھال نہیں کرتا دیکھیں ہمارے یہی ڈیوائیڈڈ رول جو ہم کر رہے ہیں نا عورت کا اپنا خود کا بیٹا شہید ہو رہا ہے اور وہ اللہ سے درکاست کرتے ہیں آپ دس بیٹے دو وہ بھی آپ کے راہ میں قربان ہیں وہ تو ہائٹ او فرما نہیں گئنے یہ جو آنیسٹ ڈسکشن ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بات کریں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کے اوپر آئیں ڈائیلوگ کریں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں let's forget if you really want to move on let's have a conversation where terrorism is 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 a case in point جہاں پہ terrorism جو ہے وہ ایک ایک case in point ہو پاکستان میں روٹی نہیں آئے گی نا پاکستان کشمیر نہیں آزاد کروا سکتا اور جب بھی ترقی آتی ہے آپ کو پوچھ لیں روٹی پہلے چاہیے یا کشمیر پہلے چاہیے آپ کے پاس ہر طرح کا علم ہے یہ ہے نا یہ موبائل فون اس طرح چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ ہے وہ خود ایک جو سٹیٹمنٹ آتی ہے کسی مولوی کی کسی پولیٹیشن کی کسی کی بھی آپ لوگ خود اس کے اوپر ریسرچ کیوں نہیں کرتے آپ کا اپنا point of view کیوں نہیں ہے ہمیں بس ڈال یہ دیا گیا نا ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آپ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ادھر کسی سے بھی پوچھیں بھائی جنگ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے آواز اٹھائیں گے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھائیں گے بلکل اٹھائیں گے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھائیں گے اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے بات کریں گے وہ تو برا راہ ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کو اپنے آپ کے لئے بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کچھ نہیں کچھ کرنا چاہیے ان میں سے پوچھ لیں ان میں سے آدھے سے زیادہ بندوں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے اپنے محلے میں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے یہاں گھڑے ہیں کہ بچے کو پتا ہے لیکن ان کے اپنے محلے میں کتنے لوگ اپنے پاکستان میں اپنے محلے میں اپنی گلی میں کتنے لوگ ہیں اور وہ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں یا ان کے مسائل کیا ہے کتنی لڑکی ہیں جو سیفلی جو آزادی جو آرام سے پائزہ طریقے سے گلی سے گزر نہیں سکتی ان میں سے آدھے زیادہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا پر یہ سب کو پتا ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں یہ ہو گیا وہ گئے سب کو پتا ہے کتنی بچیاں صرف سکول چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں وہ آنہار ہوتی ہیں زہین ہوتی ہیں ایڈوکیٹڈ ہوتی ہیں جو چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں سٹڈی چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کیوں کیونکہ ان کو سیف انوائرمنٹ میں اثر ہی نہیں ہے مومنٹ کرنے کے لیے وہ ان کو نہیں پتا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس اس سے پہلے اسلام میں یہ مجود ہے کہ مرد حضرات اپنے جو نظریں ہیں جو اپنی نیت ہے جو اپنی سوچہ اسے بہتر کریں ہم حواتین کو پردہ کروانے چل پڑے ہیں بینٹ بٹا لے لیں یہ کر لیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے بھی اپنی نظروں میں حیاء رکھنی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی بھی لڑکی کسی مجبوری کی وجہ سے کام کر رہی ہے تو اسے ہم نے سیف انوائرمنٹ میں میں اسلام کے کسی حکم کو ڈنائے کرتی ہی نہیں لیکن بات یہ کہ وہ اتنا بت آپ کو کس نے ایتھارٹی دی ہے دین جس طرح آپ کے پاس آئے ہوتا ہمارے پاس بھی آنسٹ ڈسکشن آنسٹ ڈسکشن ہونی شایئے آنسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنسٹ ڈسکشن نہیں کرتے اماندارانہ گفتگو کی جائے یہ جو ہماری اردو میں جو لفظ بند ہے اس کا کہ اماندارانہ گفتگو کی جائے اور یہ اس چیز کو میک شور کیا جائے اماندارانہ گفتگو سے ان کا ڈاکٹر جے شنکر کا کیا مراد ہے obviously he's talking about terrorism extremism militancy and basically شاید انہوں نے جسے کہیں گے نا otherwise اس کو نہیں اتنا زیادہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ بات ہے وہ پاکستان آئے ہیں وہ ہوسٹ کنٹری کو ایک ترونے زیادہ بات ہے مبارک بات دی ہے پاکستان کو for hosting and wonderful arrangements ہے آپ کے بہت زیادہ دیکھیں پاکستان پہلی دفعہ کافی دیر کے بعد اس طرح کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو مبارک بات بھی دی پاکستان کی جو ہزاری بات ہے شنگائی تاوند انظیم کے حوالے سے صدارت پہ مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہم آپ کی صدارت کے جو پر آپ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ایک SEO کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے جی اور سو دو چیزیں important انہوں نے کی ہیں یہ والی تیسری انہوں نے کہا جی honest discussion یہ جو honest discussion ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ terrorism کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بات کریں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ terrorism کے اوپر آئیں dialogue کریں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں let's forget if you really want to move on let's have a conversation where terrorism is is a case in point جہاں پھر terrorism جو ہے وہ ایک case in point ہو سو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک جو جسے کہیں گے نا موقع انہوں نے بڑا ٹکا کے دیا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے موقع دیا ہے انہوں نے کہا کہا کہ پائے نے آیا جوڑی اینے ٹیلریزم تھے